سوال پوچھنا چاہتا ہوں فارق عبداللہ اور عمر عبداللہ سے جیٹ پلک شرکشہ میں رہتے ہیں این ایجی میں رہتے ہیں این ایجی کن کے پاس ہوتی ہے جن کو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے اور جو راستر کے لیے لڑتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے جوان ہمارے شہید ہوئے جمہو کشمیر کے اندر ہندو مسلم سکھ کتھائیوں کے ترنگے جنڈے کا بار بار افمان کیا گیا اس کو جلایا گیا بندے مہاترم نہیں بولنے دیا جاتا تھا میں بھوپا مفتی کہتی تھی ترنگہ جنڈہ جس دن تین سو ستر دارہ ہٹے گی ترنگہ ہوگا تو یہاں بہت بڑی آفت آ جائے گی کیا آج پورے جمہو کشمیر میں ترنگے جنڈے لہرائے جاتے ہیں کیا آج ترنگے جنڈے کا کیا آپ مان ہوتا ہے کیا آگ لگائی جاتی ہے جوانوں کی شہادت ہوتی ہے پر جوانوں کی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب بیس بیس پندرہ پندرہ آتنک وادیوں کو ٹھوک کر کے جوان پھر شہادت کا جام پھیتے ہیں ارے یہ نیتا جمہو کشمیر کے نیتا ارے گراؤنٹوں جا کے پوچھے ہیں یہ تو آگ لگانے والے یہ تو دکانداری چلانے والے ہیں ان کو دکانداری چاہیے راجنیتی کی راجنیتی ایک دکانداری بنا دی اور جہاں تک ہمیش شاہ کا سوال ہے اپنا بیجے پیشے کو لینا دینا نہیں ہے یہ وہ وقتی ہے ہمیشہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا اور جو تین سو ستر دارہ کا فینصلہ ہو چکا ہے وہ اٹل ہے کوئی بھی مائی کا لال آ جائے یا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہمیں نیا رستہ اپنانا چاہیے وہاں پولٹیکل پارٹیوں کو پنجاب کی طرح لوگوں کا وکاس شڑکوں کا وکاس شکھہ کا وکاس جنپنگ جنپنگ لیں گے تین سو ستر جنپنگ لیں گے عمران خان لیں گے چائنہ لے کر آئے گا تین سو ستر وہ کریں جنپنگ لیں گے تین سو ستر یہ گلوبل ہو گیا آپ گھٹ بندر ہم اسٹا کریں گلوبل ہو گیا آلائنز ارے ان کی ایسی کی تیسی یہ نرندر موڈی کے ہوتے ہوئے جو کھڑا ہو جاتا چائنہ کے بارڈر پہ اور ڈیفینس منسٹر راجنات سنگھ شاتی چوڑی کر کے کھڑے ہو جاتے بتائیے ہندوستان کا کتنے پردان منتری رہے لان بہادر شاتری کو چھوڑ کر کے کہا اس طریقے سے ہمارے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہماری سماؤں کی ایک ایک انج کی رکھا کے لیے کیا کو کھڑا ہوا اور پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا دیوالی کہاں منائی ہندوستان میں دیوالی نہیں ملائی دیوالی منائی سب کو پتا ہے ان کا ایجنڈہ کر کے دیوالی منائی یہ آج کا ہندوستانہ یہ ہے کیا راست کی بات کریں گے راست نیتی کی بات کریں گے تو ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ساری پولٹیکل پارٹیاں کھڑی ہیں اگر آپ اپنے راج نیتی کا جنڈے کی بات کرتے رہے یہ دکانداری اب چلنے والی نہیں ہے